اگر سبق دیکھئے بھئی آج ہم مستثنہ کے بارے میں پڑھیں گے بھئی منصوبات کی بحث چل رہی ہے پہلے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں پھر اس کو کتاب میں سے بھی پڑھتے ہیں مستثنہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے اخوات کے بعد واقع ہوتا ہے کس کے بعد اللہ اور اس کے اخوات یعنی اللہ اور اس کے مشابہ جو کلمات ہیں وہ کلمات آپ کو بتلائیں گے اللہ کے ساتھ کل گیارہ کلمات بنتے ہیں بھئی جیسے اللہ ہے خلا ہے عدا ہے ما خلا ما عدا لیسا لا یکونو اور اسی طرح غیرن ہے سوا ہے سوا ہے اور حاشا تو یہ گیارہ کلمات استعمال ہوتے ہیں استثناء کے لئے عام طور پر بھئی تو مستثنہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے اخوات کے بعد واقع ہوتا ہے یہ بتلانے کے لئے کہ اس کی طرف اس چیز کی نسبت نہیں کی جا رہی جس کی نسبت ما قبل کی طرف ہو رہی ہے توجہ ہے بھئی یاد رکھو ایک اللہ کے ما بعد آئے گا اللہ کے ما بعد جو آئے گا وہ ہے مستثنہ اور ما قبل میں عموما جو آئے گا وہ کیا ہے مستثنہ مین ہو تو ما قبل کی طرف جس چیز کی نسبت ہو رہی ہے اس کی نسبت مستثنہ کی طرف نہیں ہوگی مستثنہ کی طرف نہیں ہوگی مستثنہ عربی زبان میں مستثنہ کا معنی ہے جس کا استثنہ کیا گیا ہے یعنی جس کو نکالا گیا ہے یعنی مخرج مخرج تو پہلے ما قبل کے حکم سے اس کو نکال دیا گیا مثلا دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی مثلا میں کہتا ہوں جا انی القوم الا زیدن الا زیدن جی تو ترجمہ کیجئے جا انی القوم ہاں تمام تو لوا عموما یہی ترجمہ کرتے ہیں میرے پاس وہ قوم آئی نہیں بھئی قوم کا اردو ترجمہ ہے لوگ جا انی القوم یہ الف لام اس پر داخل ہے معلوم ہو کوئی متعین جماعت لوگوں کی مراد ہے قوم کا لفظ تین سے لے کر نو افراد تک کی جماعت پر بولا جاتا ہے جو مردوں کی جماعت ہو جس میں عورتیں شامل نہ ہو تو قوم کا لفظ صرف مردوں پر بولا جاتا ہے جس میں تین سے لے کر نو افراد شامل ہوں بھئی ہاں کبھی کبار تبعاً اس میں عورتیں بھی داخل ہو جاتی ہیں لیکن اصل کیا ہے یہ کس کے لیے ہے مردوں کے لیے ہے تو اردو میں ترجمہ اس کا کیا کریں گے لوگ اور الیف لام بھی داخل ہے القوم وہ لوگ جماعت مراد ہے فرض کرو اس میں زید بھی شامل تھا مثلا میرا اشارہ جو ہے درجہ رابعہ والوں کی طرف ہے اور درجہ رابعہ والوں کے اندر زید بھی شامل ہے وہ بھی درجہ رابعہ میں پڑتا ہے تو جب میں نے کہا جا ان القوم وہ لوگ میرے پاس آئے تو اس سے کیا پتا چلا کہ زید بھی آیا ہے کیونکہ زید بھی انہی لوگوں کے اندر شامل ہے لیکن جب میں نے آگے کہا اللہ زیدن سوائے کس کے زید کے تو دیکھو زید کو میں نے ما قبل کے حکم سے نکال دیا ما قبل جا ان القوم یہ القوم کے لئے کونسا حکم ثابت ہے مجیعت والا آنے والا اور یہ حکم زید کے لئے ثابت نہیں میں نے اس کو اس حکم سے نکال دیا معلوم اب باقی سارے آئے ہیں لیکن زید نہیں آیا معنی سمجھ میں آ گیا تو مستثنہ کسے کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے آخوات کے بعد واقع ہو یہ بتلانے کے لئے کہ جس چیز کی نسبت ما قبل کی طرف کی جا رہی ہے اس کی نسبت اس ما بعد کی طرف نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئی اور پھر یاد رکھو یہ دو قسم پر ہے ایک مستثنہ متصل اور ایک مستثنہ منقطع متصل وہ ہے جو پہلے داخل تھا پھر اللہ کے ذریعے اس کو نکال دیا گیا جیسے ابھی مثال گدری جان القوم وہ لوگ میرے پاس آئے اللہ زیدان سوائے کس کے زید کے دیکھو زید ان میں داخل تھا اور پھر اللہ کے ذریعے اس کو نکال دیا گیا اور دوسرا مستثنہ منقطع ہے مستثنہ منقطع وہ بھی اللہ اور اس کے آخوات کے بعد واقع ہوگا لیکن وہ وہ ما قبل سے نکالا نہیں گیا ہوگا ما قبل سے نکالا نہیں گیا اس لیے کیونکہ وہ ان میں داخل ہی نہیں تھا بھئی داخل ہوتا تو اللہ وغیرہ کے ذریعے نکالتے لیکن وہ تو ان میں داخل ہی نہیں جیسے اس کی مثال ذکر کرتے ہیں نحو کی کتابوں میں جان القوم الا حمارا حمار گدے کو کہتے ہیں جان القوم وہ لوگ میرے پاس آئے اللہ حمارا سوائے گدے کے یعنی گدہ نہیں آیا اب دیکھو یہ حمار کس کے بعد واقع ہے اللہ کے بعد اور ما قبل کی طرف جس چیز کی نسبت کی جا رہی ہے وہ نسبت اس کی طرف نہیں ہے ما قبل القوم کی طرف آنے کی نسبت ہے اور احیمار کی طرف آنے کی نسبت نہیں ہے اور یہ مستثنہ منقطع ہے کیونکہ یہ ان کے اندر داخل ہی نہیں تھا کیونکہ القوم تو انسانوں کی جماعت کو کہتے ہیں اس میں باقی حیوانات داخل نہیں بھئی بات سمجھ میں آ گئی تو یہ مستثنہ منقطع ہے تو مستثنہ منتصل کسے کہتے ہیں جو پہلے داخل ہو اور پھر اللہ وغیرہ کے ذریعے اس کو نکال دیا جائے ما قبل کے حکم سے اور مستثنہ منقطع کسے کہتے ہیں کہ وہ بھی اللہ وغیرہ کے بعد ہوتا ہے اور اس کی طرف بھی ما قبل کی نسبت نہیں ہوتی جو نسبت ما قبل کی طرف ہو رہی ہے وہ نسبت اس کی طرف نہیں ہوتی لیکن یہ ما قبل سے نکالا ہوا نہیں ہوتا کیونکہ یہ ان میں داخل ہی نہیں ہوتا بات سمجھ میں آ گئی تو مستثنہ منتصل کے لئے عموماً نحو کی کتابوں میں متصل کے لئے توجہ ہے مستثنہ منتصل کے لئے نحو کی کتابوں میں جو مثال ذکر کی جاتی جو میں نے پہلے ذکر کی جاءن القوم اللہ زیدہ یہ مستثنہ منتصل کی مثال ہے اور مستثنہ منقطع کے لئے کونسی مثال ذکر کرتے ہیں جاءن القوم اللہ حمار لیکن یاد رکھو یہ جو پہلی مثال ہے یہی دونوں کے لئے بھی مثال بن سکتی ہے جاءن القوم اللہ زیدہ یہ مستثنہ منقطع کی مثال بھی بن سکتی ہے کس طرح مستثنہ منقطع کی سے کہتے ہیں جو پہلے داخل ہی نہیں ہوتا تو اگر القوم سے آپ ایسی جماعت مراد لے لیتے ہیں جن میں زید داخل ہی نہیں ہے مثلا آپ نے القوم سے خامسہ والے مراد لے لیے درجہ خامسہ کے طلبہ اور زید تو درجہ رابعہ میں ہے تو جب میں نے کہا جاءن القوم وہ لوگ میرے پاس آئے تھے یعنی درجہ خامسہ والے آئے تھے تو کیا زید داخل ہے زید تو اس میں داخل ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو رابعہ میں پڑھتا ہے تو اب آگے پھر میں کہتا ہوں اللہ زیدہ سوائے کس کے جان القوم وہ لوگ میرے پاس آئے تھے اللہ زیدہ سوائے کس کے زید کے تو یہی اب مستثنہ منقطع بن گیا مستثنہ منقطع بھی کسے کہتے ہیں جو اللہ وغیرہ کے بعد آئے اور اس کو ماقبل سے نکالا نہ گیا ہو کیونکہ وہ ان میں داخل ہی نہیں تھا بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا اب میں آپ کے سامنے ایک جملہ کہتا ہوں مثلا جا مثلا کوئی لوگوں کی جماعت میں مراد لیتا ہوں سالسہ اے رابعہ یا خامسہ والے نہیں کوئی اور جماعت ہے میں آپ سے کہتا ہوں جان القوم الا زیدن میرے پاس وہ لوگ آئے تھے سوائے کس کے زید کے اب مجھے بتائیے یہ متصل ہے یا منقطع ہے یہ آپ کہیں کہ جب تک ہمیں یہ پتا نہ چلے کہ القوم سے کون لوگ مراد ہیں تب تک فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ متصل ہے یا منقطع اگر ایسی جماعت مراد ہے جس میں زید تیلے سے داخل تھا تو پھر تو یہ متصل کی مثال بنے گی اور اگر زیدن میں پہلے سے داخل ہی نہیں تھا تو یہ پھر کس کے مثال بن جائے گی منقطع کی تو بعینی ہی وہی ایک مثال متصل کی بھی بن سکتی ہے اور منقطع کی بھی دار و مدار صرف اس چیز پر ہے کہ اللہ کے ماں بات جو ذکر ہے وہ ماں قبل میں داخل تھا یا داخل نہیں لیکن نحوی کتابوں میں عموماً حیمار والی مثال ذکر کرتے ہیں کیونکہ وہ بالکل ظاہر ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو حیمار ہے وہ قوم کے اندر داخل نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام یہ کہ مستثنہ منقطع وہ ماں قبل کی جنس میں سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کی جنس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے یہی مثال جان القوم اللہ زیدن یہ مستثنہ منقطع کی بھی مثال بن سکتی ہے زید دیکھو اسی قوم کی جنس میں سے ہے وہ بھی انسان ہیں یہ بھی انسان ہے اور ان کی جنس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے جان القوم اللہ حیمارا بات سمجھ میں آگئی تو تو یہ مستثنہ کی دو قسمیں ہوں متصل اور منقطع تو متصل جو ہوتا ہے وہ مخرج ہوتا ہے وہ پہلے داخل تھا پھر اللہ وغیرہ کے ذریعے اس کو ماں قبل کے حکم سے نکال لیا جاتا ہے اور منقطع جو ہے وہ مخرج نہیں کیونکہ وہ پہلے داخل ہی نہیں تھا بات سمجھ میں آگئی یعنی ماں قبل میں جو حکم ہے اس کی نسبت متصل کی طرف بھی نہیں ہو رہی منقطع کی طرف بھی نہیں ہو رہی توجہ ہے ہاں لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ متصل جو ہے پہلے داخل تھا پھر اللہ کے ذریعے اس کو کیا کیا گیا نکالا گیا اور منقطع کی طرف بھی نسبت نہیں ہے لیکن وہ پہلے داخل ہی نہیں تھا بات سمجھ میں آگئی اب یہ ایک نقشہ ہے بھئی پہلے یہ نقشہ اپنے سامنے بنا لیجئے پھر آپ کو پتا چل جائے گا بھئی مستثنہ کا عراب مشکل ہے طلبہ بڑے پریشان ہوتے ہیں یہ نقشہ بنا لیں انشاءاللہ پھر بلکل آسانی سے آپ جو ہے عراب کا پتا چلا لیں گے لکھئے بھئی سب سے پہلے اوپر عنوان دے دیجئے مستثنہ کا عراب مستثنہ کا عراب یہ عنوان ہے بھئی جلدی جلدی لکھئے بھئی مستثنہ کا عراب آگے جی لکھئے بھئی پہلی سطر استثنہ کے لیے اس کے نیچے لکھا ہاں اب تفصیل شروع ہو گئی نیچے لکھئے بھئی استثنہ کے لیے استثنہ کے لیے درجزیل الفاظ استعمال ہوتے ہیں درجزیل الفاظ استعمال ہوتے ہیں جی اب وہ الفاظ لکھئے الگ سطر میں لکھ لیجئے الہ الہ خلا خلا خالام الف عدا عین دال اور الف عدا ما خلا اب وہی خلا ہے ما بھی ساتھ ملا دیں ما خلا ما عدا ما عدا لیسہ لیسہ یہ وہی افعال ناقصہ میں سے جو لیسہ ہے لا یکونو لا یکونو غیرن غیرن غین یارہ غیرن سیوہ بھئی سیوہ کیسے لکھیں گے سین وو اور یا لکھیں بھئی یا اوپر کھڑی زبر ڈال دیں سیوہ بھئی سیوہ اگلا لفظ ہے ساوہ بھئی سین وو الف اور حمزہ سین وو الف اور حمزہ ساوہ بھئی ساوہ اور آخری لفظ ہے حاشا حالف اور شین الف حاشا لکھ لیا یہ دوبارہ سن لیجئے استثناء کے لئے درجہ زیل الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ گیارہ الفاظ آپ نے لکھ لئے نیچے لکھئے بھئی تفصیل یہ ہے تفصیل یہ ہے تفصیل یہ ہے الگ سطر میں آگے لکھئے نمبر ایک نمبر دیجئے نمبر ایک اللہ میں کچھ تفصیل ہے اللہ میں کچھ تفصیل ہے لکھ لیا ہاں یہ اللہ کی تفصیل آخر میں ہم لکھتے ہیں اس میں تفصیل ہے باقی ہم لکھ لیتے ہیں جی آگے الگ سطر میں لکھئے نمبر دو نمبر دو خلا خلا عدا عدا ما خلا ما عدا ما خلا ما عدا لیسا اور لا یکونو لیسا اور لا یکونو لکھ لیا بھئی دیکھو یہ چھے الفاظ ہو گئے خلا عدا ما خلا ما عدا لیسا اور لا یکونو آگے لکھئے ان کے بعد مستثنہ منصوب ہوگا ان کے بعد مستثنہ منصوب ہوگا جبکہ بعض اوقات خلا و عدا کے بعد مجرور بھی ہوگا جبکہ بعض اوقات خلا و عدا کے بعد مجرور بھی ہوگا مجرور بھی ہوگا لیکن اکثر منصوب ہی ہوگا لیکن اکثر منصوب ہی ہوگا لکھ لیا لیکن اکثر منصوب ہی ہوگا آگے الگ سطح لکھئے نمبر تین نمبر تین غیرو غیرو سیوہ سیوہ سوہ سوہ اور حاشہ کے بعد اور حاشہ کے بعد کیا لکھا یہ چار رفض لکھیں آپ نے غیرو سیوہ سوہ اور حاشہ کے بعد مستثنہ مجرور ہوگا مستثنہ مجرور ہوگا بعض علماء نے بعض علماء نے حاشہ کے بعد حاشہ کے بعد نصب کو بھی جائز قرار دیا ہے حاشہ کے بعد نصب کو بھی جائز قرار دیا ہے لیکن اکثر علماء کے نزدیک لیکن اکثر علماء کے نزدیک حاشہ کے بعد مستثنہ مجرور ہی ہوگا لکھ لیا اب آگے اللہ کی تفصیل جو ہے وہ لکھیں گے ہم اور وہ نقشہ ہے وہ پورے صفحے پہ آئے گا یا کم از کم آدھے صفحے یا اس سے زیادہ جگہ تو ضرور ہونی چاہیے صفحے کے اوپر لکھئے اللہ میں درجہ زیل تفصیل ہے اللہ میں درجہ زیل تفصیل ہے لکھ لیا اب نیچے نقشہ شروع ہونے لگا ہے لہٰذا ایک سطر بیچ میں خالی چھوڑ دیں تاکہ پتہ چلے آگے نقشہ شروع ہو رہا ہے سب سے اوپر آپ نے لکھا نا اللہ میں درجہ زیل تفصیل ہے اس کے بعد ایک سطر چھوڑ دیں اب بالکل ترمیان میں لکھیں مستثنہ با اللہ مستثنہ مستثنہ با اللہ جی کیا لکھا مستثنہ با اللہ اب دیکھئے مستثنہ با اللہ سے آپ ادھر پہلے اس کو سمجھ لیں ہم تقسیم کریں گے مستثنہ با اللہ کو نیچے دو دو خط کھینچیں گے ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف توجہ ہے پھر جو خط بائیں طرف کھینچا ہے اس کی پھر تقسیم ہوگی وہ اس کی دو قسمیں بنیں گی نیچے پھر اس میں سے بھی جو بائیں طرف ہوگا اس کی پھر دو قسمیں بنیں گی تو جو بائیں جانب ہوگی وہ مسلسل تقسیم ہوتی چلی جائے بات سمجھ میں آگئی تو آپ نقشہ اسی اعتبار سے بنائی کہ جگہ رہے بھئی ختم نہ ہو نیچے مستثنہ بائی اللہ کی نیچے دو خط کھینچ دیں ایک تھوڑا سا دائیں طرف لے جائیں ایک مائیں طرف لے جائیں پتہ لگے یہ تقسیم ہو رہا ہے دو خط کھینچ دیں دائیں طرف لکھیں منقطع مستثنہ منقطع صرف منقطع لکھیں منقطع اور بائیں طرف لکھیں متصل متصل لکھ لیا اچھا یہ جو متصل لکھا ہے اب اس کی پھر تقسیم کریں اس متصل سے نیچے دو خط کھینچ دائیں طرف لکھیں موجب متصل سے نیچے دو خط کھینچ متصل کی تقسیم ہو رہی ہے جو چیز میں دائیں طرف لکھوا ہوں وہ بائیں لکھنی ہے متصل کے نیچے دو خط کھینچ بائیں دو خط ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف دائیں طرف جو ہے وہ لکھ موجب و جیم با موجب اور بائیں طرف لکھیں غیر موجب دائیں طرف لکھیں موجب اور بائیں طرف لکھیں غیر موجب غیر موجب اب یہ غیر موجب کی پھر تقسیم ہو رہی ہے غیر موجب کی اس کی پھر دو قسمیں بنائیں بھائی دائیں طرف لکھیں اس کے مستصنہ مقدم ہو مستصنہ مقدم ہو اور بائیں طرف لکھیں غیر مقدم غیر مقدم لکھ لیا اب غیر مقدم کی پھر تقسیم ہوگی دو قسمیں بنیں گی غیر مقدم سے نیچے دو خط کھینچیں ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف بھئی دائیں طرف لکھیں مستصنہ منہو مذکور مستصنہ منہو مذکور اور بائیں طرف لکھیں غیر مذکور غیر مذکور بھئی غیر مذکور لکھ لیا ہاں بھئی نقشہ تقریبا مکمل ہو گیا پھر نقشہ کو ذرا دیکھو سب سے پہلے آپ نے لکھا مستصنہ بھئی اللہ اور اس کی پھر دو قسمیں بنیں گی یا وہ منقطع ہوگا یا متصل منقطع آپ نے دائیں طرف لکھا ہے اور متصل بائیں طرف پھر اس متصل میں تقسیم ہوگی یا تو یہ موجب ہوگا یا غیر موجب ہوگا پھر غیر موجب کی تقسیم ہے کہ وہ مستصنہ منہو مقدم ہوگا یا غیر مقدم ہوگا پھر وہ جو غیر مقدم ہے مستصنہ وہ اس کی پھر تقسیم کر دی کہ اس میں مستصنہ منہو مذکور ہوگا یا غیر مذکور ہوگا بات سمجھ میں آگئی دیکھو اعراب اب میں بیان کرنے لگا ہوں جب بھی کلام کے اندر اللہ آئے اور اللہ کس لیے آئے استثناء کے لیے یاد رکھو اللہ کبھی صفت کے لیے بھی آتا ہے غیر ان کے معنی میں کبھی کبھار اللہ صفت کے لیے بھی آتا ہے غیر ان کے معنی میں جیسے لا الہ الا اللہ اب یہاں پر جو اللہ یہ جو اللہ آیا ہے یہ صفت ہے بھئی لا الہ غیر اللہ الہ موصوف ہے اور غیر اللہ اس کی صفت ہے توجہ ہے اور الہ لا نفی جنس کا اسم ہے کس کا لا رجل لا فددار کوئی شخص گھر میں نہیں تو رجل کیا ہے لا کا اسم اور فددار اس کی خبر تو یہاں پر بھی لا الہ لا نفی جنس الہ اس کا اسم اور یہ اللہ یہ اس کی صفت ہے اللہ وہ معنی غیر اللہ کے ہے اور خبر محضوف ہے موجود لا الہ غیر اللہ موجود لا الہ غیر اللہ موجود ہاں ایک اشکال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ لا الہ یہ تو مبنی علی الفتح ہے مبنی علی الفتح ہے اور غیر اللہ یہ تو صفت ہے موصوف صفت کا عراب تو ایک جیسا ہونا چاہیے تو جواب یہ کہ یہ صفت اس کے محل کے تابع ہے اور محل کے اعتبار سے الہ مرفو ہے مبددہ ہے آپ نے پڑھا ہے لائن افی جنس کس پر داخل ہوتا ہے مبتدہ اور خبر پر تو یہ الہ اصل میں کیا تھا مبتدہ تھا تو یہ لفظاً مبنی علی الفتح ہے محلن یہ مرفو ہے مبتدہ ہے بھئی تو اس کے محل کے تابع صفت لے آئے غیر اللہ بھئی توجہ ہے اور پھر غیر کی جگہ کیا آگیا اللہ آگیا غیر مرفو تھا توجہ ہے اللہ تو حرف ہے اس پر تو عراب نہیں آسکتا تو وہی عراب لفظ اللہ پر آگیا لا الہ الا اللہ اور خبر محضوف ہے موجود ہیں یعنی کوئی ایسا معبود جو اللہ کے علاوہ ہو وہ موجود نہیں ہے بھئی اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں بھئی جی تو اللہ کبھی کبھار صفت کے لیے بھی آتا ہے غبانہ غیروں کے لیکن یہاں ہم کس کی بات کر رہے ہیں مستثنہ باہ اللہ وہ اللہ جو کس لیے آئے استثنہ کے لیے آئے تو دیکھئے نقشے پر جب بھی کلام کے اندر اللہ آئے رو استثنہ کے لیے ہو تو آپ فوراً سب سے پہلے یہ غور کریں کہ وہ مستثنہ منقطع ہے یا متصل ہے یعنی وہ پہلے داخل تھا اس کو نکالا گیا ہے یا پہلے سے داخل ہی نہیں تھا اگر وہ منقطع ہو تو پھر سمجھ جائیں وہ منصوب ہوگا وہ کیا ہوگا لہٰذا یہ جو آپ نے منقطع لکھا اس کے نیچے لکھ لیجئے چھوٹا سا منصوب منصوب منقطع کے نیچے چھوٹا سا منصوب لکھ رہے ہیں بلکہ ساتھ یہ بھی لکھ لیں منصوب اکثر لغات میں منصوب اکثر لغات میں بنو تمیم والے تھوڑا اختلاف کرتے ہیں لیکن اکثر لغات میں کیا ہوگا مستثنہ منقطع منصوب ہوگا تو دیکھا آپ نے مستثنہ با اللہ آیا آپ نے سب سے پہلے پھر دیکھے نقشے پر مستثنہ با اللہ آیا آپ نے سب سے پہلے غور کیا کہ وہ متصل ہے یا منقطع اگر منقطع ہے تو منصوب ہے اس پر کیا پڑھنا ہے نصب اگر متصل ہے پھر دیکھو وہ کلام موجب ہے یا غیر موجب موجب یا غیر موجب کسے کہتے ہیں یہ یاد رکھنا وہ کلام جس میں نفی نہیں یا استفہام آئے جس میں نفی نہیں یا استفہام آجائے وہ غیر موجب ہے توجہ ہے نفی اور نہیں میں فرق جانتے ہو یا نہیں نفی جس میں حرف نفی آجائے اور نہیں وہ جو عمر اور نہیں ہے جس میں کسی کام سے روکا جاتا ہے لا تذریب وہ نہیں مراد ہے تو کلام غیر موجب کسے کہتے ہیں جس میں نفی نہیں یا استفہام ہو تو نفی نہیں یا استفہام ہو یہ کیا ہے کلام پھر دوہ رائے بھئی کوب آپ کے ذہن یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے موجب کسے کہتے ہیں غیر موجب کسے کہتے ہیں جس کلام میں نفی نہیں یا استفہام ہو وہ غیر موجب ہے اور اگر یہ نفی نہیں یا استفہام نہ ہو تو وہ موجب ہے بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا آپ نے سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے مستثنہ متصلہ یا منقطع منقطع ہو تو نصب پڑ دینا متصلہ تو پھر فوراں دیکھو کہ کلام کیا ہے موجب ہے یا غیر موجب ہے اگر وہ اس میں نفی نہیں ہے استفہام نہیں ہے یعنی وہ موجب ہے تو بھی وہ منصوب ہوگا تو موجب کے نیچے بھی منصوب لکھ لیجئے موجب کے نیچے بھی منصوب لکھ لیجئے اس کے بعد اگر وہ کلام غیر موجب ہو غیر موجب ہو پھر اس میں فوراں جلدی سے غور کیجئے کہ کہیں مستثنہ کو مستثنہ منہو پر مقدم تو نہیں ہے مستثنہ بھئی پہلے کون آتا ہے مستثنہ منہو اور اللہ کے بعد کیا آتا ہے مستثنہ لیکن کبھی خبار ایسا کرتے ہیں یہ مستثنہ منہو کو اٹھا کر بالکل آخر میں لے جاتے ہیں مستثنہ منہو جو اللہ وغیرہ سے پہلے تھا اس کو اٹھا کر آخر میں لے جاتے ہیں یعنی مستثنہ کے بھی بعد آ جاتا ہے تو دیکھو مستثنہ مقدم ہو گیا کس پر مستثنہ منہو پر تو لہٰذا جب کلام غیر موجب ہو تو پھر آپ نے فوراں دیکھنا ہے کہ مستثنہ مقدم ہے یا مقدام نہیں ہے اگر مستثنہ مقدم ہے تو بھی منصوب ہوگا تو اس کے نیچے بھی لکھ لیجئے مستثنہ مقدم کے نیچے بھی منصوب لکھ لیجئے لکھ لیا توجہ ہے یاد رکھو توجہ ہے بھئی کبھی کبار مستثنہ منہو کو آخر میں لے جاتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا سوائے کس کے زید کی یعنی زید آیا ہے زید آیا ہے اب تو کبھی کبار یہ جو مستثنہ منہو ما قبل میں احدن ہے یہ مستثنہ منہو ہے اور زید کیا ہے مستثنہ تو کبھی کبار یہ احد کو اٹھا کر بلکل آخر میں لے جائیں گے ما جانی الا زیدان احدن تو دیکھو مستثنہ مقدم ہو گیا کس پر مستثنہ منہو پر تو اس صورت میں بھی منصوب ہو گا اور اگر غیر مقدم ہے یعنی مستثنہ یعنی مستثنہ منہو اپنی جگہ پر ہے اس کو آخر میں نہیں لے کر گئے تو پھر دیکھ لیجئے کہ مستثنہ منہو مذکور ہے یا مذکور نہیں جیسے یہ مثال ہے ما جانی احدن الا زیدان توجہ ہے ما جانی احدن الا زیدان یہ احدن کیا ہے مستثنہ منہو یہ کبھی ذکر ہوگا کبھی اس کو حضف کر دیں گے ما جانی الا زیدن احدن کو حضف کر دیا اور کبھی احدن ہوگا ما جانی احدن الا زیدان توجہ ہے تو پھر کیا کریں گے دیکھئے بھئی وہ نقشے پر دیکھئے کہ اگر مستثنہ مقدم بھی نہ ہو غیر مقدم ہو پھر دیکھیں کہ مستثنہ منہو مذکور ہے یا مذکور نہیں ہے اگر مستثنہ منہو مذکور ہو تو اس کے دیچے دو اعراب آپ نے لکھنے ہیں اگر مستثنہ منہو مذکور ہو تو اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اور بدل بھی بنا سکتے ہیں جو آپ نے لکھا نا مستثنہ منہو مذکور اس کے نیچے دو اعراب لکھتے ہیں مستثنہ منہو مذکور کے نیچے کہ منصوب ہوگا یا بدل ہوگا اور بدل کے ساتھ چھوٹا سا لکھ لیں بدل مختار ہے یعنی پسندیدہ ہے بدل مختار ہے یعنی پسندیدہ ہے اور آخری رہ گیا اگر مستثنہ منہو غیر مذکور ہو اس کا کیا اعراب ہوگا تو اس کے نیچے لکھ لیجئے لکھ لیا پھر دیکھ لیجئے نقشہ پھر دیکھئے نقشہ اوپر سے بھئی کلام میں جب بھی اللہ آئے اور استثنہ کے لیے ہو تو آپ نے سب سے پہلے یہ غور کرنا ہے کہ مستثنہ منقطع ہے یا متصل ہے اگر منقطع ہو تو منصوب ہوگا اگر متصل ہے پھر غور کر لیں کہ وہ کلام موجب ہے یا غیر موجب اگر موجب ہے تو بھی مستثنہ منصوب ہوگا اگر غیر موجب ہے پھر جلدی سے غور کر لیں کہ مستثنہ منہو مقدم ہے یا غیر مقدم ہے اگر مقدم ہو تو بھی مستثنہ منصوب ہوگا اور اگر غیر مقدم ہے پھر جلدی سے غور کر لیں کہ مستثنہ منہو مذکور ہے یا مذکور نہیں اگر مستثنہ منہو مذکور ہے تو اس پر نصب پڑھنا بھی جائز اور اس کو بدل بنانا بھی جائز توجہ ہے اور اگر مستثنہ منہو غیر مذکور ہو تو پھر مستثنہ کا اعراب على حسب العوامل ہوگا عامل جس قسم کے اعراب کا تقاضہ کر رہا ہوگا وہی اعراب آئے گا جیسے مثال دیکھو مَا جَعَنِي أَحَدٌ إِلَّا زَيْدًا مَا جَعَنِي أَحَدٌ إِلَّا زَيْدًا میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا جب میں نے کہا میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا تو زید بھی اس میں آ گیا یا نہیں سب کی نفی ہو گئی اور پھر میں نے اللہ کے بعد زید کو نکال دیا تو یہ کونسا استثنہ ہوا مُتَسِلِيَ مُنْقَتِع پہلے داخل تھا پھر نکال دیا ما قبل کے حکم سے پہلے داخل تھا ما قبل کے حکم میں سب کی نفی کی کہ کوئی بھی نہیں آیا معلوم ہو زید بھی نہیں آیا اور پھر کیا کیا زید کو نکالا زید آیا ہے تو یہ مستثنہ متصل ہے تو ذرا اس مثال پر نظر رکھو بلکہ یہ مثال اپنے سامنے لکھیں ذرا جلدی کریں بھئی جلدی مَا جَأَنِي أَحَدٌ مَا جَأَنِي أَحَدٌ إِلَّا زَيْدًا لکھ لیا جی دیکھو اب یہ آیا إِلَّا آیا کلام کے اندر اب آپ حیران ہیں کہ یہ زید پر میں کیا پڑھوں زید پر کیا پڑھوں تو سب سے پہلے فوراں غور کرو یہ مستثنہ متصل ہے یا منقطع ہے متصل ہے کیونکہ میں نے معنی پر غور کرو میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا معلوم ہے دنیا کا کوئی بھی شخص نہیں آیا زید بھی انہی میں تھا وہ بھی نکل گیا پھر آگے اللہ زید کے ذریعے اس بات کیا تو سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ منقطع ہے یا متصل معلوم ہے یہ متصل ہے پھر فوراں غور کریں کہ کلام موجب ہے یا غیر ہے موجب یہ کونسا کلام ہے غیر موجب ہے کیونکہ نفی اس کے اندر موجود ہے بھئی ماجا بات سمجھ میں آگے اس کے بعد پھر دیکھیں کہ مستثنہ منہو پر مستثنہ مقدم تو نہیں مستثنہ منہو کیا ہے آحد ہے اور مستثنہ کیا ہے زید اور یہ زید مستثنہ منہو پر مقدم نہیں ہے مقدم نہیں ہے جب تو جب غیر مقدم ہو دیکھو نقشے پہ بھی نقشے کے مطابق آپ چلتے جا رہے ہیں جب غیر مقدم ہے پھر آپ دیکھیں کہ مستثنہ منہو مذکور ہے یا غیر مذکور جی مستثنہ منہو کیا ہے یہاں پر مذکور ہے تو اس صورت میں دو اعراب پڑھنا جائز یہ زید پر اس پر نصب پڑھنا بھی جائز ماجا انی احد الا زیدن اور اس پر اس کو بدل بھی بنا سکتے ہیں مستثنہ منہو سے اور بدل اور مبدل منہو کا اعراب ایک ہوتا ہے اور احدن پر رفع تو زید پر بھی کیا پڑھیں گے رفع تو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں ماجا انی احد الا زیدن اور ماجا انی احد الا زیدن دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں اور پسندیدہ کیا ہے بدل بنانا یعنی زیدن پڑھنا پسندیدہ ہے اور اگر یہاں سے توجہ سے سنو اگر یہاں سے یہ احدن کو حضف کر دیں یعنی دیکھا مستثنہ منہو غیر مذکور ہو گیا تو پھر مستثنہ کا کیا عراب ہوگا على حسب العوامل ہوگا دیکھو احدن کو اب ختم کر دیں ماجا انی احدن کیا تھا فائل تو فائل ختم ہوا اور فیل کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے فائل تو ضرور چاہیے تو اب یہ اللہ کے بعد جو زید آ رہا ہے اس کو فائل بنا دیں گے اور فائل کیا ہوتا ہے مرفو تو اب یوں پڑھیں گے ماجا انی اللہ زیدن طریقہ سمجھ میں آ گیا اچھی طرح کیا کریں گے پہلے منقطع اور متصل کو دیکھو منقطع ہو تو منصوب متصل ہو تو پھر کیا دیکھو موجب ہے یا غیر موجب موجب ہو تو منصوب غیر موجب ہو تو پھر کیا دیکھو کہ مستثنہ مقدم ہے یا غیر مقدم اگر مقدم ہو تو بھی منصوب اگر غیر مقدم ہو پھر دیکھو مستثنہ منہو مذکور ہے یا غیر مذکور اگر مذکور ہو تو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اور بدل بھی پڑھ سکتے ہیں اور بدل پڑھنا مختار ہے اور اگر مستثنہ منہو غیر مذکور ہو تو جیسا عامل ہوگا رفے والا عامل ہوگا تو رفا پڑھیں گے نصب والا ہو تو نصب پڑھیں گے جر والا ہو تو جر پڑھیں گے تفصیل سمجھ میں آگئی اب اس میں یاد رکھنا یہ جو آخری قسم ہے مستثنہ غیر مذکور ہے اور اعراب علا حسب العوامل ہے اس کا نام یاد رکھنا بھئی اس کو مستثنہ مفرغ کہتے ہیں یہ جو آخری قسم ہے جس میں مستثنہ منہو غیر مذکور ہے اور اعراب علا حسب العوامل ہے اس کا یہ نام ساتھ لکھ لو بھئی اس کا نام مستثنہ مفرغ ہے یہ اس کا نام مستثنہ مفرغ ہے مستثنہ مفرغ ہے دیکھو مستثنہ مفرغ یہ جگہ جگہ لفظ آئے گا تو آپ کو اس کی پہچان ہونی چاہیے مستثنہ مفرغ میں مستثنہ منہو غیر مذکور ہوگا تو جب مستثنہ منہو مذکور نہ ہو تو اس کا نام کیا ہے مستثنہ مفرغ دیکھو آپ خود معنی میں غور کر لیں مفرغ کا معنی ہے فارغ کیا ہوا دیکھو اس میں مفعول کا سیغہ ہے اس کے اندر بھی عامل جو ہے اس کو فارغ کیا گیا ہے کس سے مستثنہ منہو سے اس کو حضف کر دیا تو اس سے عامل کو فارغ کر دیا گیا ہے کس میں عمل کرنے کے لئے مستثنہ میں عمل کرنے کے لئے ماجہانی آحدون یہ ماجہا کس میں عمل کر رہا تھا آحدون میں آحدون کو حضف کر دیا تو اب ما جاء فارغ ہوا اور کس میں عمل کر رہا ہے مستثنہ کے اندر توجہ ہے تو اس کو مستثنہ مفرق کہتے ہیں کہ جس میں عامل پھر مستثنہ کے اندر براہ راست عمل کرتا ہے یہ تھی مستثنہ کی بحث کی تفصیل یاد رکھو کتاب میں یہ بڑے پیچیدہ طریقے سے ہے تو کتاب میں آپ کو بتائیں گے کہ مستثنہ کا عراب چار قسم پر ہے کبھی منصوب ہوتا ہے کبھی مجرور ہوتا ہے کبھی بدل ہوتا ہے اور کبھی علا حسب العوامل ہوتا ہے تو پھر طالب علم پریشان ہو جاتا ہے لیکن اس ترتیب سے یاد رکھیں پھر انشاءاللہ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی بات سمجھ میں آگئی جی اب آئیے کتاب پر جی دیکھئے بھئی کتاب پر بھئی پہلے مطن مطن دیکھ لیجئے المستثنہ متصل ومنقطع مستثنہ جو ہے متصل ہے اور منقطع ہے فالمتصل فالمخرج عن متعدد پس متصل وہ ہے جس کو نکالا گیا ہو متعدد سے لفظا اور تقدیرا اور وہ متعدد کبھی لفظا ہوگا اور کبھی تقدیرا ہوگا وہ متعدد کیا ہے کبھی لفظا ہوگا اور کبھی تقدیرا بھئی یاد رکھو مستثنہ متصل وہ ہے جس کو ماقبل سے نکالا گیا ہو اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ماقبل میں جو چیز ذکر ہے اس میں تعدد ہونا چاہیے اس میں کسرت ہونی چاہیے اگر اس میں کسرت ہے تو آپ اس کو اس میں سے نکال سکتے ہیں اگر کسرت اور عدد نہیں ہے تو پھر نکال بھی نہیں سکتے مثلا میں کہتا ہوں ما جانی زیدن الا زیدن ما جانی میرے پاس زید نہیں آیا مگر زید آیا یہ کیا معنی ہے پہلے آپ نے کہا زید نہیں آیا پھر آپ نے کیا کہا الا زیدن مگر تو دیکھو یہاں تو ماقبل میں تعدد ہونا چاہیے تاکہ اللہ کے معباد کو اس سے کیا کیا جا سکے نکالا جا سکے تو وہ جو ماقبل میں متعدد ہے وہ کبھی لفظوں میں ذکر ہوگا اور کبھی آپ نے پڑا ہے اس کو حضف بھی کر لیتے ہیں تو جب حضف کر لیا تو وہ جس سے آپ معباد کو نکال رہے ہیں وہ لفظاں تو موجود نہیں لیکن تقدیراں موجود ہے لفظاں یعنی جس پر ہم تلفز کر رہے ہیں بقیدہ لفظوں میں موجود ہے تقدیراں لفظوں میں تو موجود نہیں لیکن فرض کر لیں کہ وہ موجود ہے ما جانی احدن الا زیدن دیکھا یہاں احدن لفظوں میں مذکور ہے اور اس کو پھر حضف کر لیں ما جانی الا زیدن یہاں دیکھو وہ متعدد کیا ہے لفظاں نہیں ہے بلکہ تقدیراں ہے جس سے زید کو نکالا گیا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں فَالْمُتَصِلُهُ وَالْمُخْرَجُ عَنْ مُتَعَدِّدِن تو مستثنہ متصل وہ ہے جس کو نکالا گیا وہ متعدد سے لفظاں او تقدیراں اور وہ متعدد لفظاں ہوگا یا تقدیراں ہوگا بِالَّا وَأَخَوَاتِهَا اور کس کے درے نکالا گیا ہے اللہ اور اس کے اخوات یعنی اس جیسے کلمات کے درے دوسری قسم دیکھیں آگئے مطل وَالْمُنْقَطِعُ وَالْمُنْقَطِعُ المذکورُ بَعْدَهَا اور مستثنہ منقطع وہ ہے جو مذکور ہو اللہ وغیرہ کے بعد غیر مُخْرَجٍ اور اس کو نکالا نہیں گیا مستثنہ منقطع کو ما قبل سے نکالا نہیں گیا کیوں نہیں نکالا گیا کیونکہ وہ ان میں داخل ہی نہیں تھا داخل ہوتا تو پھر نکالا جاتا وہ داخل ہی نہیں تھا یہ معنی ہے وَالْمُنْقَطِعُ المذکورُ بَعْدَهَا غَيْرَ مُخْرَجٍ اور منقطع وہ ہے جو اللہ وغیرہ کے بعد ذکر ہو اور نکالا نہ گیا ہو چلیں بس کریں بات سمجھ میں آگئی یہاں تک حل ہو گیا چلیے بس کل پھر یہ ساری عبارت کل پھر حل کر لیں گے بس بھئی حَدَهُوَ الْمَرَامُ اللہُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامُ موسیقی